نمشکار سواگت ہے آپ کا جے جے این نیوز میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گنیش دن کی شروعات کرتے ہیں کچھ ایسی خبروں کے ساتھ جنہیں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو چلیے بڑھتے ہیں پہلی خبر کی چار اگست کو حلدوانی کے ٹرانسپورٹ نگر چوک کے شیطر کے جیت پورنیگی میں ایک محلہ پر دھاردار ہتیار سے حملہ کرنے والے آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ساتھ ہی آروپی کے قبضے سے چاکو بھی برامت کیا گیا ہے اس ماملے میں حلدوانی کوتوالی میں بھارتی نیائی سہیتہ کے تحت ماملہ درج کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں پرباری نیرکشک حلدوانی امیش کمار ملک کے نیترط میں پولیس ٹیم نے گھٹنا ستھل کے آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرہ کی جانچ کی اور مقبیر تنتر کو سکریے کرتے ہوئے ٹیم نے جانکاری جھٹا کر منسا کھیڑا شیشگڑ بریلی کے رہنے والے 22 سال کے ارجن راجپوت کو بیتی شام ہیڑا گجر کے پاس حلدوانی سے گرفتار کر لیا آروپی کو گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں چاکی پرباری اپنی رکشک ویجائے مہتا کونسٹیبل انیل ٹمٹا اور کونسٹیبل تارہ سنگھ شامل ہلدوانی کی پوروی گدگدیا بیٹ میں گستی دل نے جب ون تسکروں کو دیکھا تو انہوں نے اپنا وہان ادھر گھما لیا ونویباگ کے وہان کو دیکھتے ہی تسکروں نے فائرنگ شروع کر دی ونویباگ کے گستی دل میں چالک سہی چھے ونکر میں شامل تھے چالک کو چھوڑ کر سبھی گاڑی سے اتر کر پیڑوں کے پیچھے چھپ گئے آپ کو بتا دیں تسکروں کی فائرنگ جب نہیں رکی تو ونکرینوں نے جواب میں دو فائر کی اس کے بعد بے خوف تسکروں نے انہا دھند فائرنگ شروع کر دی جان بچانے کے لئے چالک گاڑی لے کر بھاگ نکلا اُدھر گستی دل کے سدستی جنگل میں بھاگ گئے چار ونکرمی جنگل کو جانتے تھے اس کارن وہ دو گھنٹے بعد گدگدیا رینج کاریالے پہنچ گئے لیکن بہار سے ستانہ انترن ہو کر آئے بندر ہوگا آنندپند کو جنگل کی جانکاری نہیں تھی اور وہ جنگل میں فز گئے جب وہ کافی دیر تک واپس نہیں لوٹے تو ونکرمیوں نے انہونی کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اچھ ادھکاریوں کو سوش نہ دی دیر رات قریب ایک بجے الگ الگ رینج کی چھے ٹیم ہیں ہتیاروں کے ساتھ جنگل میں گھسی وندر ہوگا کو بہت تلاش کیا گیا لیکن وہ نہیں ملے صبح قریب سات بجے جب آنندپند موبائل سگنل کی رینج میں آئے تو ان کا ادھکاریوں سے سمپرک ہوا انہوں نے اپنی لوکیشن بھیجی اور تب ونویبھاگ کے ٹیم موقع پر پہنچی اور انہیں جنگل سے نکال کر واپس رینج کاریاں لے لیا پردیش کی مہیداؤں کو دھامی سرکار نے رکشابندن پر روڈویز بسوں میں مفت یاترہ کا توفہ دیا ہے آپ کو بتا دیں برسپتیوار کو پریوہن نگم کے مہا پرابندک سنچالن سی پیو کپور کی اور سے سممند میں آدیش جاری کر دیے گئے بتا دیں سرکار کے نردیش پر سچیو پریوہن بریجیس سنت نے پریوہن نگم پرابندن کو رکشابندن پر دو دن تک روڈویز بسوں میں نوشل کی یاترہ سممندی آدیش جاری کرنے کا پتر بھیجا تھا اس دوران ہونے والے خرچ کی آپورتی راج سرکار شکشا منتری ڈاکٹر دھنسنگ راوت نے کہا سرکار اتھیتی شکشکوں کی سمسیاں پر گمبیر ہے ان کے ماندے بڑوتری کے پرستاو کو منظور کرتے ہوئے ویت ویباگ کو بھیجا گیا ہے نیتی کے تفشیح ہونے کی وجہ سے اس پر ویت اور کارمک ویباگ کی سہمتی کے بعد ہی سے کیبینٹ میں لائے جائے گا ساتھ ہی انہوں نے بتایا کی اتھیتی شکشکوں کو مندل پریورتن کا موقع دیا جائے گا درگم اور اتھی درگم سکولوں میں رکھت پدوں پر اتھیتی شکشکوں کو پورا ماندے بھی ملے گا فیلحال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی بانکی کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے جے جے ان نیوز دھنیواد